موسیقی انتخابات کے لیے الٹی گنتی شروع ایک اور مرحلہ مکمل شیر نون کا بلہ جنون کا کماند سمحال جیالوں کے لیے تیر کا نشان متحدہ والے پھر پتنگ کے سنگ چودر نسار جیپ اور قاف لیگ ڈریکٹر پر سوار ایم ایم اے کی کتاب شیف رشید کی قلم دواب انتخابی نشان کے لیے ٹاس فیصل آباد میں این ایک سو پانچ پر دلچسپ صورتحال آزاد امیدار قاسم فاروق کو بالٹی اور معظم فاروق کو جیت مل گئی نجم الحسن توتا پہلوان کا توتا حکومت بنا کر پہلے دن کرپشن ختم کرنے کا دعوی الیکشن میں زرداری اور نواز کے اکھٹے ہونے کی پیش گوئی 23 جولائے کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان ٹکٹوں کی تقسیم مشکل تھی مشرا بیوی نے کہا تین ہفتے میں بوڑھے نظر آنے لگے عمران خان نے اسلام آباد میں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا سہرے اقتدار میں کس کا اقتدار کس کی ہار پیار کی کوشش پر ناپسندیدگی کا اظہار بلاول کی عبداللہ شاہ غازی اور بخاری شاہ کی درگاہوں پر حاضری کراچی میں الیکشن مہم اینے 246 لیاری میں مرکزی انتخابی دفتر کا افتتا پیپلز پارٹی کو پنجاب میں شدید مشکلات کا سامنا قومی اسمبلی کے 141 حلقوں میں سے صرف 104 شہرے فائنل اپسد امیدوار غیر معروف لاہور کو فتح کرنے کی جنگ قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 166 امیدوار انیکشن اینے 131 میں عمران خان اور سعاد رفیقہ سب سے بڑا ٹاکرا اینے 139 سے آیاز صادق اور علیم خان مدد مقابل مریم نواز کا وکیل اینے 125 لاہور سے کاغذات واپس لینا بھول گیا پینسل کا نشانہ لوٹ جس پر نواز شریف کا ہاتھ ہوگا وہ ہی جیتے گا پاکستان ضرور واپس جائیں گے مریم نواز کی لندن میں گفتگو 2013 میں عمران خان کو ناکامی ہوئی 25 جلائی کو بھی مایوس لوٹیں گے مسلم لیگ نون کی پوزیشن مستحقم ہے حمزہ شہباز کا لاہور میں ورکرز کنوینشن سے خطاب میں کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑا ہوا میں نے کسی کے کاسا لیسی نہیں کی نواز شریف کا چونتی سال سے ساتھ دیا ہے اس کو چونتی سال بھول گئے آج اس نے بے وفائی کی مجھ سے مگر وہ بھی دیکھے گا اور پورا پاکستان دیکھے گا کہ میرا علاقہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا نواز شریف پر بے وفائی کا الزام تھپا جی پر ہی لگے گا آج تک کسی کی چاپلوسی نہیں کی چودری نصار کا انہیں انسٹھ میں جلسے سے خطاب مدہ کی بھی واہ واہ ناس ناس کر ہلکان موسیقی نواز شریف اور مریم نواز نے قبر الاسلام کی حلقے میں انتخابی مہم چلانے کا یقین دلا دیا این اے انسٹھ سے لیگی امیدوار کے سہزادے راجہ سالار کی نیوز کانفرنس قافلے میں شامل ہونے والے تمام افراد سے اظہار تشکر رازم پور اور ڈی جی خان میں نون لیگ کو دھچکا قومی اسمبلی کے تین اور صبحی اسمبلی کے پانچ امیدواروں نے ٹکٹ واپس کر دیئے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان سوات میں نون لیگ کا جنتر منتر ایم ایم اے نے شہباز شریف کو کامیاب کرانے کے لیے امیدوار سے ٹکٹ واپس لے لیا مولانا حجت اللہ بھی ڈڑ گئے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان نون لیگ کے ناراض متوالے چودری عبدالغفور کا دبنگ سٹائل کپتان فین ہو گئے بہادر آدمی قرار دے کر تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت تحریک انصاف ٹکٹو کی تقسیم پر منقسم زرین زیا علی امین گنڈاپور کے لیے چوڑیاں اور پراندہ لے آئیں من پسند خواتین کو ٹکٹ دینے کا الزام کھلاڑی امرین سواتی کا آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان پاروک ستار کی الیکشن سے دستبردار ہونے کی درخواست مسترد تلخیوں کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھ رہے ہیں تمام سازشیں ناکام بنا دیں گے متحدہ رہنماؤں کی پریس کانسل چور چور زہلا ملکور 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 تابق وفاقی وزیر ساہد حامد نرغے میں پسرور کچھری میں مشتعل افراد نے گھیر لیا کار پر ڈنڈو کی بارش ڈرائیور گاڑی بھگا کر رسو چک کر سنجرانی موڈل کا فیصلہ ہوا ہے اس ملک میں اس طرح چیئرمن سینٹ لائے گیا میں سمجھتا ہوں کہ سنجرانی موڈل ہی آگے جائے گی اس میں ابران خان اور زرداری دوری فٹ نہیں ہو بزارت عزمہ کے لیے سنجرانی موڈل کی پیش گوئی شفاف انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے نیر حاصل بزن جو کاسن میں نون لی کی حمایت کا اعلان پچے ہوں یا بابے سب کے لیے کھابے گجرانوالا میں انتخابی امیدواروں کے ڈیرے آباد ووٹرز کی خاطر مدارت مرخ پلاہو بریانی مشروبات اور آئس کرین سے توازو کھانے کا وقت تو ہوتا ہے روزانہ ادھر آتے ہیں کھانا گناہ کھاتے ہیں یہ ایک پریم ہو گیا یہ دائج بلے فروٹ چاٹ برلے جو باربی کیو بھی کبھی کبھی ہوتا ہے وہ بھی چلتا دو میرے چیز سمجھ نہیں آتی جب یہ ووٹیشن قریب ہوتی ہے تو یہ سارے لوگ کیوں نکل پڑتے ہیں صفائی سترائی گندگی صاف کرنا شروع ہوتے ہیں کس کو ووٹ دوں کیا فائدہ ووٹ دینے گا یہ ام تو پچار سال سے دیکھ رہے ہیں سہودیات تو بالکل نہیں ملتے ہیں اگر آپ جائیں گے تو دوائیہ پیسے سے خریدنے پڑے گا سراشی والے صحت اور تعلیم کی کم سہولتوں پر ناراض عوامی نمائندے پانچ سال بعد ہی کیوں نظر آتے ہیں شہری برزن کالا بار ڈیم متنازہ بھاشا ڈیم کیوں نہیں بنایا جاتا اسفندیار کا سوال نگران حکومت آزاد اور شفاف الیکشن نہیں کرانا چاہتی چار سب دانے خطاب ناظرہ نے ووٹرز ڈیٹا چوری ہونے کا الزام تسکیم کر لیا سابق ڈپکی چیئرمین مظفر علی کے خلاف پر چاہ درج حساس معلومات کے غلط استعمال کا خدشہ ظاہر ریحام خان سوشل میڈیا پر ایکٹیو سر پر رومال اور چہرے پر داری کی تصویر ٹویٹر پر اپلوڈ کر دی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شدید تنقید عوام کی جیبوں پر پھر وار کرنے کی تیاری پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں بارہ روپے لٹر تک اضافے کا امکان فیصلہ آج ہوگا ایمنسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف تین گھنٹے باقی تیرے سٹھ ہزار سے زائد افراد نے فائدہ اٹھا لیا ٹیکس کا حجم ایک سو چالیس عرب روپے تک پہنچنے کا امکان دو ڈیمز بنانے پر اتفاق ماف کرائے گئے کرزوں کی رقم واپس لے کر خرچ کی جائے گی چیف جسٹس نے خوشخبری سنا دی کرز لینے والوں کو پچھتر فیصد واپسی کے لیے دو آپشنز دیگر کیس بینکنگ کورٹ بھیجوانے کا فیصلہ بجلی گیس اور پیٹرولیم اصنوعات پر ٹیکسس کی بھرمار چیف جسٹس کی سروراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ پانچ جولائی کو از خود نوٹس کی سماعت کرے گا پی آئی اے تیاروں پر مار خور کی جگہ قومی پرچم کی تفویر رہے گی سپریم کورٹ کا حکم قومی ایرلائنز کا دس سالہ آڈٹ دس ہفتوں میں کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت آمدن کم اصاصے زیادہ سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیما کے خلاف دوسرا ریفرنس بھی دائر کرنے کا فیصلہ نیب نے مزید اہم ثبوت حاصل کر لیے پنجاب میں چوتھے روگ بھی جلتھل فیصلہ باد اور چنیوٹ میں ہر طرف پانی ہی پانی کجنبالہ میں سڑکیں نددی نالوں میں تبدیل بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گئی غزہ میں فلسطینیوں کا احتجاز مظاہرین نے غلیل سے اسرائیلی ڈرون مار گر آیا گزشتہ روز شہید کیے گئے دو افراد کے جنازے میں ہزاروں افراد کی شرکت مشکل گھڑی میں چین پھر ساتھ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کردار کی تعریف قربانیوں کا اعتراف کیا جانا چاہیے نام گریلس پہ شامل کیے جانے پر بیجنگ کا رد عمل اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں سلمان حسن اور میں ہوں امی رباب ہیڈ لائنز آپ جان چکے سب سے پہلے بات الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کر کے حتمی فیرز جاری کر دی ہے ملک بھر میں انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے اور 23 جولائے رات 12 بجے تک یہ انتخابی مہم جاری رہے گی ملک بھر میں پچاسی ہزار بولنگ سیشنز قائم کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کر کے حتمی فیرز جاری کر دی ہے شروع ہو گئی اور 23 جولائی رات 12 بجے تک یہ انتخابی مہم جاری رہے گی اسی پر دیکھیں سامباز سے عدیل ورائش کی یہ ریپورٹ عام انتخابات 2018 کے لیے امیدوار عوام کی عدالت میں انتخابی نشان الارٹ ہونے کے بعد ہر حلقے سے امیدواروں کی ختمی فیرستیں جاری بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے فارم 33 سرکاری پرنٹنگ پریس کو ارسال ملک بھر میں انتخابی مہم کا آغاز ملک بھر میں 849 ریٹرننگ افسروں نے انتخابی نشان الارٹ کرنے کے بعد حتمی فیرستیں آویزہ کر دی ہیں الیکشن کمیشن سرائے کے مطابقے 107 سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الارٹ جبکہ آزاد امیدواروں کے لیے 225 انتخابی نشان مختص کیے گئے تحریک انصاف کے امیدواروں کو بلہ نون لیگ کو شیر بیپلز پارٹی پیر ایم کیو ایم کو پتنگ ملی ایم ایم اے کو کتاب پی ایس پی کو ڈالفن کاف لیگ کو ٹریکٹر جبکہ اے این پی کے امیدواروں کو لال ٹین کا نشان دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں 85000 پولنگ اسٹیشنز قائم کر دیے ہیں ہر کلومیٹر کے بعد ایک پولنگ اسٹیشن ہوگا پنجاب میں 47813 سندھ میں 17747 خیبر پختونخواہ میں 12634 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں بلوچستان میں 4420 اسلام آباد میں 797 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے ختمی فہرستیں جاری ہونے کے بعد الیکشن شیڈول کا اہم مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اب امیدواروں کے پاس انتخابی مہم کے لیے 23 روز جبکہ 10 کروڑ 60 لاکھ ووٹرز کے پاس درست فیصلے کے لیے 25 روز باقی ہیں کیمرمن آمیر چوہدری کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد اور چوہدری نصار اب کی بار شیر رہی جیپ پر سوار فیصل آباد کے توتہ پہلوان توتے کے نشان پر لڑیں گے جبکہ مریم نواز کے وکیل بروقت کاغذات واپس نہ لے سکے جس سے لیگی رانوما کو اینے 125 سے پینسل کا نشان دے گیا انتخابی نشانات کی الارٹمنٹ کئی حلقوں میں منظر بدل گیا کئی بار شیر پر سوار ہونے والے چوہدری نصار اب کی بار جیپ چلائیں گے فیصل آباد کے توتہ پہلوان توتے کے نشان پر قسمت آزمائیں گے لاہور کے اینے 125 میں وکیل کی تاخیر نے عجب صورتحال بنا دی آزاد حیثیت سے کاغذات واپس نہ لینے پر ریٹاننگ افسر نے مریم نواز کو شیر کے بجائے پینسل تھما دی اینے 77 زفروال سے دانیال عزیز کو نااہلی کے باوجود مٹکے کا نشان جاری کر دیا گیا فیصل آباد کے حلقے اینے 105 میں قاسم فاروق اور مسود نزیر کے درمیان بالٹی کے نشان پر ڈھن گئی توس پر فیصلہ ہوا قاسم فاروق کی بات بن گئی اسی حلقے میں موظم فاروق اور عمر فاروق جیپ کا نشان چاہتے تھے جہاں بھی توس کا سہارا لینا پڑا مطلوبہ نشان موظم فاروق کو مل گیا اور الیکشن 2018 کے لیے سیاسی بسات بشتے ہی سیاسی جماعتوں کی چالیں شروع اینے تین سوات سے ایم ایم اے شہباز شریف کے لیے راستہ صاف کر دیا اینے سینٹس سے فیصل کریم کنڈی نے تحریک انصاف کے حق میں دس بزار ہونے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا محبت اور جنگ کے بعد اب الیکشن میں بھی سب جائز انتخابی دنگل میں مخالفین کا کھیل خراب کرنے کے لیے جوڑ توڑ کا کھیل شروع اینے تین سوات میں نون لیگ کا جنتر منتر ایم اے میں نے شہباز شریف کا شو کامیاب کرانے کے لیے اپنے امیدوار سے ٹکٹ پاپس لے لیا اپنی جماعت کی پسپائی پر مولانا حجت اللہ کا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان اینے سینٹس میں تحریک انصاف کی راہ ہمبار کرنے کی تیاریوں کی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی تحریک انصاف کے کھلاری کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں فیصل کریم کنڈی نے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے اینے ارتس دیرہ اسماعیل خان ون پر ٹکٹ جاری کیا وہ اپنے حلقے سے ہی انتخاب لڑ رہے ہیں ان نے سینٹس ٹانگ سے اپنے کاغذات واپس لے لیے اسی حلقے سے مولانا فضل الرحمان کے صحبزادے اسد محمود بھی میدان میں ہیں کونسی جماعت بازی مارے گی فیصلے میں صرف پچیس روز باقی لیکن سیاستدانوں نے سیاسی بسات پر ابھی سے چالیں چلنا شروع کر دی ہیں مسلم لیگ نون کو الیکشن سے پہلے دھچکے لگ رہے ہیں کئی امیدواروں نے ٹکیٹ واپس کر دیئے صادق آباد میں ممتاز چانگ پارٹی چھنکر ٹیپس پارٹی میں شامل ہو گئے امجد فاروق خوصہ شیر علی گورچانی سمیت کئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا جبکہ خلال چودری کے مددے مقابل ان کے چچا آ گئے مسلم لیگ نواز کو جھٹکا پنجاب میں آخری وقت پر نئی مشکلہ کئی امیدوار چھوڑ گئے این ایک سو نوے سے امیدوار امجد فاروق خوصہ پی پی دو سو ستاسی اور دو سو اٹھاسی سے محسین اتا خوصہ نے پارٹی ٹکٹ لوٹا دیا امجد فاروق خوصہ اور محسین اتا خوصہ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے دونوں امیدواروں نے بارٹی یا جیپ کے انتخابی نشان کے لیے درخواست دے دی این ایک سو نوے سے پی ٹی آئی کے امیدوار زلفکار خوصہ ہیں صادق آباد ممتاز احمد چانگ نے نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی انہیں صوبائی ہرکے دو سو چھاسٹ سے پیپلز پارٹی کا نشان تیر الارٹ کر دیا گیا ممتاز احمد چانگ کا کہنا ہے کہ تیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے این ایک سو دو فیصلہ بات میں چچا بھتیجہ آمنے سامنے آ گئے تلال چودری کے مقابلے میں ان کے چچا آزاد حیثیت سے میدان میں آ گئے زلہ راجنپور میں این ایک سو تیرانوے پی پی دو سو تیرانوے سے مسلم لگ نون کے امیدوار شیر علی گورچانی نے پارٹی ٹکٹ واپس کر دیا ڈاکٹر حفیصو رحمان دریشک پی پی دو سو پیچانوے سے پرویت اقبال گورچانی پی پی دو سو تیرانوے سے یوسف دریشک نے بھی ٹکٹ واپس کر دیا تمام امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اور جیپ انتخابی نشان کے لیے باقاعدہ ترخواست دے دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹوں کی تقسیم پر تنازعات اور احتجاج جاری ہے پشاور میں کابل خاتون ایم پی ای نے احتجاجن علی امین گنڈا پور کو چوڑیاں اور پراندہ پیش کر دیا امبرین سواتی نے آزاد لڑنے کا اعلان کر دیا آزم سواتی نے ان کے الزامات کا بھی جواب دے دیا نہ تو ہم سے علی امین کی جوتے پالش ہو سکتے نہ ہم سے شاہ فرمان کی جوتے پالش ہو سکتے خان صاحب پشاور میں سابق ایم پی اے زریز دیا بھی ٹکٹ نہ ملنے پر سراپا احتجاج پریس کلپ میں سابق صوبائی بزراء پر شدید تنقید کی پی جی آر اینوما نے سابق بزراء علی امین گنڈا پور اور شاہ فرمان کو احتجاجن چوڑیاں اور پراندہ پیش کر دیا اینے تیرہ من سہرہ خالی چھوڑنے پر کھلاڑی امیدوار امبرین سواتی نے ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں ایڈیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اعلان کیا کہ اگر جیت گئیں تو سیٹ تیری کے انصاف کو توفے میں پیش کریں گی اس سے پہلے امبرین سواتی نے پارٹی رہنما آزم سواتی پر کسی اور امیدوار کی حمایت کا الزام لگایا تھا اینے تھرٹین کا ٹکٹ بڑے بائزر طریقے سے مجھے دیا گیا جس کے اوپر امران خان کے سائن تھے وہ ٹکٹ میں نے جو ہے ریٹرنگ آفیسروں کو جب جمع کروایا اس کے بعد مجھے آزم خان سواتی کی طرف سے تھرٹ کیا جا رہا ہے آزم سواتی نے جواب میں کہا کہ امبرین سواتی نے پارٹی کے اندرونی معاملات اچھال کر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہا ان کا کہنا تھا کہ امبرین سواتی کو بیٹی سمجھتے ہیں کیا والدین سے گفتگو اجازت کے بغیر منظر عام پر لائی جاتی ہے ٹکٹ کی منصوحی کا فیصلہ کپتان نے ہی کیا تحریک انصاف نے اسلام آباد سے انتخابی مہم کا بازابتہ آغاز کر دیا جیت کے لیے پورازم کپتان نے حکومت بنانے کے پہلے ہی دن کرپشن ختم کرنے کا بڑا دعویٰ کر دیا تیس جولائے کو پاریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان بھی کیا انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم بہت مشکل کام تھا یہاں تک کہ بشرا بی بی نے کہہ دیا تھا کہ تین ہفتے میں ہی آپ بوڑھے لگنے لگے ہیں فائنل میچ سے پہلے پریکٹس پلے کپتان بھی میدان میں نکل پڑے شہر اقتدار میں اقتدار کی جنگ کے لیے پہلا مورچا کنونشن سینٹر میں اجتماع عمران خان ٹکٹوں کی تقسیم کے مرحلے کو بڑا عذاب کہتے رہے مشکل ترین صورتحال میں اہلیہ کے ریمارکس بھی بتا دیئے پی ٹی آئی چیئرمن نے پچیس جولائی کو تقدیر بدلنے کا موقع قرار دیا پولنگ سے دو روز پہلے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان بھی کر دیا کپتان نے مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جائدادیں باہر رکھنے والوں کو ووٹ نہ دینے کا مشورہ بھی دے دیا عمران خان کا گیا نظم ماضی میں مفادات کے لیے متحد ہونے والے پھر ایک ہو جائیں گے عوام ان کے جھانسے میں نہ آئیں اسلامباد میں پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن بدنظمی کا شکار ہو گیا کنونشن سینٹر کے وی آئی پی گیٹ پر پولس کے روکنے پر کھلاری یاپے سے باہر ہو گئے اور آپس میں ہی ایک دوسرے پر گون سے برسا دیئے گتھم گتھا ہو گئے معاملہ یہ تھا کہ کنونشن سینٹر کے وی آئی پی گیٹ پر پولس نے روکا ایسے میں روکنے پر کھلاری یاپے سے باہر ہوئے اور ایک دوسرے پر گون سے سکا دیئے ادھر بلاول بھٹو زرداری نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا بلاول بھٹو نے لیاری کا دورہ کیا اور شاکی وڑا میں مرکزی الیکشن آفیس کا افتتہ بھی کیا لیاری کے عوام سے ووٹ دینے کی اپیل بھی کی بلاول بھٹو زرداری جو کہ پہلے پہنچے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر وہاں حاضری دی اور اس کے بعد اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا جب یہاں پر وہ پہنچے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر تو ایک شخص نے چومنے کی کوشش کی اس پر انہوں نے کچھ ناراضی کا اظہار کیا جیسے کہ آپ کو بتایا بلاول بھٹو الیکشن مہم کے سلسلے میں لیاری پہنچے تو ایک شخص نے اجرک پہنانے کے بعد ان کا موں چومنے کی کوشش کی جس پر چیئرمن پیپس پارٹی نے ناغواری کا اظہار کیا یہ واقعہ کیا تھا آپ بھی دیکھئے موسیقی 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 خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ